تو بجو میرے پاگ نبی علیہ السلام کا پیارا نواسہ جب کربوبلا کے میدان میں آنے والا جب کربوبلا کی تیاری شروع ہوئی سارے تیار ہوگے جب میرے امام نکلنے لگے سائم چشتی کہتا ہے کہ گلی گلی مدینے دیچیخ اٹھی چدو کربلا دا شاہ سوال دوریا چھد کے جاندہ نہیں کوئی ایک ہارے ایم ہے جنہیں فاطمہ دا ماں انوار دوریا اللہ اکبر قبیرہ قربان جائیں میرا پاک امام امام عالی مقام گربوبلا کا زفر کرتے کرتے اللہ اکبر کربلا میں پہنچے ساری جناب والا لاشیں اٹھا اٹھا کے صبحوں سے زور تک ساری لاشیں کندوں پہ اٹھاتے کیونکہ کسی کا بیٹا فوت ہو جائے باپ سے کندہ نہیں دیا دلوایا جاتا کہیں باپ بے ہوشی نہ ہو جائے باپ کو کندہ نہیں دیوایا جاتا اے بیٹے جوان کی لاش ہے کہیں بیٹ باپ جناب والا کہیں گر ہی نہ جائے مید گر نہ جائے باپ گر نہ جائے لیکن قربان جائیں اپنے کندوں پہ اور اپنے ہاتھوں پہ لاشیں اکتھر اٹھا کے جو لائے ہیں ایسے ہوتے ہیں محمد کے گرانے اب آزا جائے ایسے ہوتے ہیں جی ایسے ہوتے ہیں محمد کے گرانے اللہ جناب والا تمہیں خوش رکھے رحمتوں کی برساتوں اب وقت آنے والا ہے کہ جب مجھے پیسے نہیں چاہیے پیسے نہیں چاہیے مجھے اتھرو چاہیے مجھے سب سے قیمتی آج کا وقت آج کے اس لمحے میں مجھے ٹونٹل آنسوں چاہیے توجہ اب جناب والا توجہ فرمانا جب کسی کا بیٹا دنیا سے چلا جائے جب اپنا کوئی چلا جائے ماں سے تو نہیں کہا جاتا قبر کھو دو باپ سے تو نہیں کہا جاتا قبر کھو دو کسی کا باپ قبر نہیں کھوتا نظر آیا کیونکہ بیٹا پھو تو چکا ہے بیٹا جا چکا ہے لیکن کہاں تو لو میں حسین کو اللہ اکبر کرو کرو سلام سبھی دہرا کے آستانے کو کرو سلام سبھی دہرا کے آستانے کرو سلام سبھی دہرا کے آستانے کو حسین پال لیکن جسی نے دیا زمانے کو میرے پاکی ماں اپنے علی اصغر جناب والا بیٹے اپنے علی اصغر کی لاش اٹھا کر اللہ اکبر خیموں کی طرف لاتے میں نے ساری بات نہیں سنانی لیکن اتنی بات سنانا چاہتا ہوں میرا پاکی ماں میں جو بات ہوئی سنانے والی نے کیوں کہ جناب والا ابھی وہ وقت نہیں ابھی اتنا وقت نہیں کہ سنائی جائے میرے امام جب تفن کی باری آئی باپ کبھی قبر نے کھود تو لیکن میرا امام تلوار اٹھا کے کرو بلا کے تب تیرے غزاروں میں قبر کھو دی جا رہی ہے ایک ننی سی قبر جب تیار ہو گئی سمجھ سکتے ہو تو سمجھ لو اگر تصور کرو تھوڑی دیر کے لیے ایک کیفیت کا نام ہے لفاظی کی طرف نہ دیکھ تقریر کی طرف نہ دیکھ ذرا خیال کر ذرا تصور لا ذرا سمجھ ذرا دل میں جناب والا خمجنے والو ذرا احساس کی دنیا میں آؤ اللہ اخو اکبر میرے امام لے تک تیرے غزاروں کو پیچھے ہٹایا علی اصبر کے ننے سے قرآن کے برگ کو جو ہی قبر میں رکھا پھر کیسے رکھا ہوگا یہ رب جانے تے حسین جانے اللہ اخو اکبر پھر کیسے رکھا اب جو ہی رکھا پھر مٹی ڈالنی ہے اب مٹی کوئی تھنڈی تو نہیں کوئی ابھی ابھی نکلنے والی تو نہیں یہ کربلا ہے یہ کربوبلا ہے یہ وادی نینوا ہے یہ گرمی کا مرکز ہے وہاں تپتی آگ ہے وہاں مٹی آگ کے شولے ہیں میرے پاک امام نے ایسے ریت اٹھائی گرم ریت کو اٹھا کر اللہ اخو اکبر اپنے ننے سے علی اصبر کے قدموں پہ مٹی ڈالی اللہ اخو اکبر قبیرہ خوربان جائیں جب قدموں کی طرف سے مٹی شروع کی گھٹنوں تک آگئی گھٹنوں پہ ڈال کر پیٹ تک آگئی پیٹ پہ ڈالتے رہے سینے تک آگئی مقدر والا یہ جس کی آنکھوں میں آسو جو پرتاشت کر سکیں سینے میں تڑکنے والا پتھر نہیں بلکہ دل ہے میرا امام جب سینے تک جناب والا مٹی ڈال چکا تپتی ریت ڈال چکا اللہ اخو اکبر اب کی بار جو چلو براو سامنے دیکھا تو چاند نظر آیا مکھڑا نظر آیا مکھڑا نظر آیا میرے امام نے اپنے بیٹوں سے پیار کرنے والوں تم سمجھ سکوگے اپنے بیٹے نور نظر کا چہرہ دیکھا میرے امام کو سغرا یاد آئی اے سغرا جس بھئے کے لیے کہتی تھی کہ میں جا کے کربلا میں اور تو کچھ نہیں بیمار ہی سہی لیکن علی اصغر کا جھولا جھولاتی رہوں گی سغرا یاد آئی میرے امام نے خیموں کی طرف بڑھ کے دیکھا سکینہ یاد آئی اے سکینہ اوہ سغرا تیرے بھئے کے چہرے پر آگ کیسے ڈالوں کیسے یہ تب تیرے غزار ڈالوں کیسے یہ مدنابے والا مٹی ڈالوں لیکن اللہ خواک پر کبیرہ مٹی ڈالی پھر کیسے ڈالی اوزین کا جگر جانتا ہے لیکن مٹی ڈال کے قیامت تکنے والے مسلمانوں کو بتا دیا ایسے ہوتے اے محمد کے گرانے آنکھ ہو جنابے والا کیونکہ روتا وہی ہے جو اپنا ہوتا ہے اللہ اکبر میرے ہاں فوت کی ہو آپ کے ہاں فوت کی ہو اللہ سب کو سلامت رکھے لیکن جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو پھر آتے ہیں گھر اپنے آتے ہیں اور پھر جنابے والا اس میت پہ اگر کسی کے آنسوں نکل جائے نا تو گھر والے کہتے ہیں یہ اپنا ہے یہ کیا ہے کوئی تعلق دار ہے یہ اپنا ہے کوئی اللہ اکبر آج اگر شہزادہ حسین کی اللہ اکبر ان اداؤں پہ آنسوں نکل آئیں گے نا بخشش ہے اس پہ لازم سید کے غم میں حافظ دو چار آنسوں جس نے رو کر بہا دیئے ہیں اللہ اکبر جب آنسوں نکلے گے نا تو سیدہ میری ماں دیکھ رہی ہے وہ جنت سے دیکھ رہی ہے اگر ترچی نگاہ سے بھی میری ماں نے دیکھ لیا نا میرے بیٹے پر میرے بیٹے کے لیے میرے بیٹے کی محبت پر یہ آنسوں بہا رہے ہیں کہ وہ کہیں گی یہ اپنے ہیں اے یہ اے یہ اپنے ہیں ہم مادم نہیں کرتے ہم پیٹتے نہیں ہم یاد حسین میں سنتِ مصطفیٰ اللہ اکبر کبیرہ خربان جائیں لجپال نبی کے غلاموں توجہ خربان جائیں لجپال نبی کے غلاموں میرے پاک امام میرے پاک امام نے یہ عدا بھی عدا کر دی اب بھی جناب والا رضائے خدا میں جنہ گیا جنہ کے کہتا ہے جی آج خوتے اسی پیر رکھا جی آج خوتے موڑا رکھا فراد ساری خیمہ در موڑ چھوڑا انتا نارنا انتا من نار وانا من نور تونتے اگ بھی چونتے میں نوری چونتے تون اگ بھی چونتے میں کہ جے اگلا ادھا وڈھا کم کر سکتا ہے تو اسے ان نہیں کر سکتا آئے آئے میں نہیں کر سکتا آجا خواجہ خواجہ خواجگام وہ انہوں دن کشتی عجمیری رحمت اللہ سید ہے نا سید سادات آپ کا جب پانی بند کیا گیا عجمیر شریف کا بادشاہ جب پانی بند کر دیا نا انہوں نے پانی بند کر دیا پانی بند وہ آنا تو اپنے خلیفے سے کہتے ہیں اچھا انہوں تلاب ادھا وڈھا وہ تلاب انا ساگر جو حضرات جانتے ہیں انا ساگر بہت بڑا تلاب ہے ایک طرف کھڑے ہو تو دوسرا کنارہ نظر نہیں آتا اتنا بڑا تلاب پانی بند کر دیا گیا اسے پانی نہ دینا اللہ اکبر کبیرہ اچھا جب پانی بند ہوا نا گھنٹا ایک بھی نہیں گزریا تھا خاجہ خاجگان نے اپنے خلیفے نو آکھا اے پیالہ لہجہ اس وچوں پارا پیالہ لہجہ تھا تلاب وچوں جا کے بھر کے لیا اللہ اکبر وہ خلیفہ گیا جو ہی اس پیالہ پریا نا تھا اوہ تلاب سارا ہی وچ چا گیا اللہ اکبر اوہ پیالہ چا گیا ٹھیک ہے تھرک شو اوہ پیالہ سارا اچھا رکھیا تھا انہا آگا پانی پرانائے جو ہی آئے انہا تھا کیا ہوئے کترہ بھی وچ کوئی نہیں جڑا سکیہ ہی نہیں کردے سکیہ ہی نہیں خوشک نہیں ہویا وچ کترہ بھی کوئی نہیں انہا کیا ہے کہ اوہ جنہ ایک آیا سی جنہ مرد ملیتے درد نہ چھوڑے ہیں جی اوہ گن دے گن کردہ کامل لوگ محمد بخشا لال بنان پتھردہ اللہ اکبر کبیرہ ایک جنہ آیا سی تو اس پیالہ پریا تو پیالہ پارے کے لیا گیا اللہ اکبر انہا آگا آٹھ جوڑے انہا آگیا سونے ہو اسی پانی بند نہ کر دے اسی بند کر دے کر دے اپنا ہی بند ہو گیا ہے تو مجھے خود بتا دل سے جو صدا آئے وہ بتانی ہے تو نے اور اس کا جواب مجھے سبحان اللہ میں چاہیے لیکن سن کر اگر حسین کے پتر کا پتر کا نسل در نسل نسل در نسل خاجہ خاجگاں مہین الدین چشتی یہ تمار رکھتا ہے جب دینا چاہے تو دے لے بند کرنا چاہے تو بند کر لے بغازی اب پاس اگر روحانی طاقت سے پانی کو لاتے تو کس کی چرزتی پانی روک سکتا فرمایا ہم نے روحانیت نہیں دکھانی ہم نے رضا دیکھنی نعرہ رسالت دنہا پرانگر کے نعرہ رسالت نعرہ ہیدری ہم نے کیا دیکھنی ہے ہم نے کیا دیکھنی ہے ہم رضا ہم امتی آن دے رہے ہیں چلا بندہ ہوں دے جڑا نکل لاندہ ہے ہسی آپنی میند آپ کریں گے ہم رضا خدا دیکھتے ہیں اللہ اکبر اگروں آواز آئی ٹھیک کر دائیں آج میریاں مانت ہے پھر تیریاں بننا نجازہ ٹھیک ہے میریم ہم چھپ کر کے مانے جا رہے ہیں اللہ اکبر پھر قدو من سے حسین دیا ربا فرمایا قیامت آ لیندے ہسی کیا دماغے یا اللہ گرمی سردین نہ کون ہی تک کی خرچہ پرچہ مہنگائی نہیں تک کی اے جدو بھی تن ناندہ سی ساٹھے ناندیا میں اپنا سرسابہ جو کچھ سندہ دے زبار جاگے لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی پھر جنابے والا پتا چل گیا کرنا چاہتے تو سب کچھ ہو سکتا تھا لیکن کھڑی اللہ بابا جواب میں نائے کہ طاقت ہون دیا زور نہیں لایا بیٹھے من رضائی پانی باج پیاسے دل گئے دین دنی دی ساہی 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 بھلا بھلا افتتام پذیر لیکن قربان جائلہ جفار نبی کے غلام خیم میں جو ہی یہ تھوڑا لڑائی کی فورا بعد جو وقت تھا نا وہ آپ کے سامنے تھوڑا سا پیش کر دوں پھر یار زندہ ملاقات باقی پیش کر دوں اللہ اکبر لڑائی ہو گئی مقابلہ اور پھر حسین سے اہمیں جلیانگ اللہ نہیں اہمیں سنت جہاد عطا کی تھی باقی تا اور رضا پر راضی سن اگر تین سو تیرہ جت سکنن حضور دعان اللہ اکبر قبیرہ تقربان جائے ایک یزیدی بھی نظر نہ لیکن مصطفیٰ علیہ السلام کی دعا تھی فرمایا حسین جنت کا جو سردار ہے حسین جنت کا سردار حسین جنت کا سردار لیکن حسین کوئی یہ نہ کہے اپنا نباسہ تھا سردار بنا دیا اپنا عشتدار تھا سردار بنا دیا حسین نہ کربلا میں روحانیت نہیں دکھانی کربلا میں سارے غم سہ کر یہ کام کر کے جا کہ غیر بھی منن واقعی سردار سبان اللہ بندی یہ تھا محبت نہ بول سبان اللہ خیموں کی طرف یزید دی آئے جو ہی آنے لگے نا اللہ اکبر کبیرہ قربان جائیں رجبان نبی کے غلاموں میں نہیں کہتا چادریں کھینچی گئیں میں نہیں کہتا کپڑے پھاڑے گئیں کیوں بلکل پلیدی کو رب نے جو دور کر دیا یزید پلید ہے یا نہیں پلید ہے پھر اپنی مجلس کیوں بیان کرتا روان واسطہ یاد یزید پلید من جو پہنچ گئے میری طرف سبان اللہ یاد یزید پلید کافر یزید پلید یزید پلید تعالی نبی کی آل وہ تو پاک ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے یہ کس کا وعدہ ہے اللہ کا پلید سے ہر پلید سے لیوز ہی ہم نے تو دور کر کے رکھا ہے پلید کو اہل بیعت سے دور کر کے رکھا ہے جزید پلید پلید پاک کمیں لگیا ادرو تو بیان سورج نہ نکلا کیونکہ جناب سیدہ تیبہ تاہرہ ان کا ایک بال نگا تھا تو سورج ہی کے بارے میں نہ نکلا تو جو سیدہ ہی سورج بھی کرتا ہے یہ بیبیاں کسی اور کی نہیں یہ بیٹیاں سیدہ کی ہیں مجھے خود بتا جس سیدہ کے ہی کے لیے سورج نہیں نکلا ان کی پچیوں کو پلیدوں نے ہاتھ لگائے آسمان چرا کیوں نہیں زمین پھٹی کیوں نہیں قیامت کیوں نہیں آگئی لیازہ ماننا پڑے گا پلیدوں کا ہاتھ سید زادیوں کی طرف نہ پڑا یا کر سید زادیاں پاک ہیں ان کی بیعت بھی نہ کیا کر ان کی انسلٹ نہ کیا کر ان کی عزت کو نہ اچھالا کر دو آنسوں کے لیے من گھڑت روایتیں کیوں بیان کرتا ہے من گھڑت جناب والا ایک مظلوم ثابت کرنے کے لیے کیوں ہاں ان پہ ظلم کیا گیا ہاں ان کا غم ہے ہاں ان سے محبت ہے لیکن بیعت بھی نہ کر میرے نبی کی میرا نبی بھی پاک سیدہ بھی پاک سیدہ کی ساری نسل پاک کیونکہ اللہ حضرت لان کر گئے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا تیری نسل پاک نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے این نور تیرا سبھی گھرانا نور کا تُو ہے تو پھر یزید اور یزیدی سارے ناری ہیں سارے جہنمی ہیں سارے ناری ہیں میری نبی کی آل جب نور ہے تو پھر دوپٹے کیوں ادھرواتا ہے پھر پلیدوں کو پاس کیوں آنے دیتا ہے خیم جلا دیے گئے خیموں کا آگ لگ گئی جب گیارہ محرم کی رات اللہ اکبر کبیرہ قربان جائے ساری رات سیدہ بیٹھی ہے کربلا کے تک تیرے اگزاروں میں یہ سیدہ کوئی اور نہیں جسے سانی زہرہ کہا جاتا ہے امام حسین کی بہنہ سانی زہرہ کھلے آسمان کے نیچے درات سپر کرو بہنوں والے بیٹھے آیا تطہیر کی مالکہ جو اپنے گھر سے باہر نہ نکلیں جن کا نقشہ قدم نہ زمین نہ آسمان دیکھے وہ کھلے آسمان پہ تفتر اگزار میں تشریف فرما ہیں اتنے میں اللہ اکبر کبیرہ قربان جن لجف نبی کے غلم حضرت فضہ غریب آگئی او سید زادی اے جناب زینب بدعا کرو ان یزیدیوں کے لئے بدعا کرو فرمایا فضہ ہاتھ اٹھا ہاتھ اٹھا جی سیدہ ہاتھ اٹھائے اٹھائے گئے فرمایا ہاتھ اٹھ گئے تو پھر دعا چا کر سیدہ بدعا نہیں فرمایا نہیں بجا کیا اتنا ظلم کیا بدعا کیوں نہیں میرے سیدہ زینب نے فرمایا فرمایا نہ میرے نانا نے بدعا کی ہے نہ میرے بابا علی نے بدعا کی ہے نہ میرے ویر حسن مطبع نے بدعا کی ہے نہ میرے ویر حسین بدعا کیے لہذا ہم دعا والے ہیں اتنے ظلم کے بعد بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھے اے میرے اللہ میرے نانا کی امت کو ہدایت عطا فرما ایسے ہوتے اے محمد کے گران میں اتنی دیر سے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ سارے انہوں آج ایسے ہوتے امت کے گرانے والے کال لو اتھے نعرہ لگا جتھے میں جمع پڑھانا بینڈور شریف سید اکرام حسین شاہ صاحب پیر سید اکرام حسین دامل برکاتہ تمہیں قدسیا اتھے ایک بندے نعرہ لیا حسینیت لائیں گے یزیدیت بھگائیں گے میں تقریر دے شروع وچھی آکھا میں آکھا بھگانے دے بجائے اگر اس طرح آکھو کہ حسینیت لائیں گے اور جو یزیدی ہے اسے بھی حسینی بنائیں گے اے گل ٹھیک نہیں ہے جی گناہ سے نفرت کرنا گناہگار سے نہیں اسا کیا کر دے ہو نہیں جی وہ یزیدی ہے وہ پرہ اٹھ پرہ یزیدی اس نے ملتا اس نے آگھ تو چلائیں کملائیں پاگل ہیں کدھر جا رہے ہیں حسینی بن نہیں سمجھے گا وہ پر گلے کہا رہے ہیں اس نے حسینی واہ ہے تو بندہ ہی ہے نا یاد تہہے میں لوکت یہ گلہ میں چاہ گیا کھڑ گیا ہے اس نے سرات مستقیم تلا یزیدیت بھگائیں گے نہیں یزیدیوں کو حسینی بنائیں گے یہ جمعہ کیونکہ سیدہ زینب غصہ بھی لاشیں طلبسی سامنے پڑی بدعا نہیں ہدایت دے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گرانے والے محبت پڑھئے ایسے ہوتے ہیں یزید پلید ہے یزید لائن ہے یزید جناب والا شیطان بھی کہیں تو پھر بھی بات توڑ نہیں چڑتی بات مکمل نہیں ہوتی لانتی ہے عزلی عبدی لانتی ہے جہانمی ہے ناری ہے لیکن ایسے ہوتے ہیں محمد اللہ اکبر کبیرہ قربان جائیں سیدہ نے دعا کی اب جناب والا سبو سفیرے شیزیدی آگئے انہاں کھاوا چلو انہاں اٹھاں تا بیٹھاؤ اللہ اکبر کبیرہ انہاں پتہ نہیں کس نیت نہ سمجھ رہا ہے کس نیت نہ کیا بیٹھے پتہ نہیں جیرا چاولاستہ بیٹھے وہ میرا مخاطب نہیں جیرا اگے گل سنونا لی آخری گلہ سنوناستہ بیٹھے انہاں میری طرف ہو سبحان اللہ اللہ سلامتی آتا فرمائے توجہ بیبیوں کو بٹھاؤ اونٹوں پہ ننگی اٹھیں ننگی پیٹھیں پلان نہیں کوئی محمل نہیں ننگی اٹھیں جناب پیٹھیں جناب والا اونٹوں کی سواریوں کی سیدہ سیدزادیاں بیبیاں اللہ اکبر ننگی پیٹھوں پہ بٹھائیں گے اللہ اکبر کبیرہ جو ہی سواریوں پہ سوار ہونے لگی نا تو سیدہ زینب کی آباز آئے فرمایا اے میرے بیٹے اے میرے بھئیا کے بیٹے اے میرے بتیجے جی جینو لابدین نے عرض کیا جی جی حکم کرو حکم کرو پھوپی جانو حکم کرو فرمایا بیٹا ہم پاک کی اولاد ہیں آیائے تطہیر کی مالکہ ہیں اور جناب والا عفت و سلامتی اور طہارت کی مرکز و منبع و مدعا ہیں اے میرے بیٹے عرض کیا پھوپو جانو کمو فرمایا ہماری کتار کی لگام ہماری سواریوں کی لگام کسی غیر کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے بیٹا خود سجاد ہی پکڑے سجاد ہمت کرنا پھوپو بیڑیاں ہیں فرمایا کوئی بات نہیں لیکن ہم پاک ہیں غیر نے لگام نہیں پکڑنی چاہیے بیٹا تو ہی حمد کر اب اللہ اکبر کبیرہ سید نے سجاد لیں اللہ اکبر کبیرہ بیڑیاں پکڑی ہوئیں بیڑیاں پکڑی ہوئیں جناب والا قدموں میں اب خود نقشہ ذرا تصور کرو سمجھ سکتے ہوتے سمجھ لو اللہ اکبر کبیرہ سجاد لیں جو ہی جناب والا لگام پکڑی اب وہ ریت میں پاؤں رکھتے ہیں کربلا میں پاؤں دھستا چلا جاتا ہے پھر کہا کہ نیزے پہ سر چڑ گئے سارے ہی نیزے پہ سر چڑ گئے کہنے لگا ایک کو شرب شمر جناب والا اور مل کہنے لگا اس سر کو تو اٹھا کہا نہیں میں نے نہیں اٹھا نا اوہ حسین کے سر کو تو اٹھا میں نے نہیں اٹھا نا کسرے کو بولا تو اٹھا اوہ میں نے نہیں اٹھا لوں جو تھا بینکار ہو گیا اتنے میں کہنے لگا کہنے لگا اور مل کہنے لگا اگر ہم میں سے کوئی نہیں اٹھاتا تو یہ سر حسین اس کے بیٹے سجاد کو دیا جائے اس کے بیٹے زین اللہ بھی دین کو دیا جائے اب خود سوچ ایک ہاتھ میں پھوپیوں کی مہار ہے ایک ہاتھ میں وہ نیزہ ہے جس میں بابا سوار ہے جین زین کیسے چلا ہوگا سجاد کس سے کیفیت سنجھو کیفیت کیا بنی ہوگی اللہ اکبر آنکھوں سے جب باسوں نکلے سجادہ سینف کی آواز آئی بیٹا ہم صابرین کی اولادیں بیٹا رونا نہیں ہے سبر کرنا اے پھوپو جان سبر کروں گا لیکن پیچھے مڑ کے جب دیکھا اے جناب پھوپی سبر کرنے والوں کی اولادو سبر کروں گا لیکن پھوپو یہ بھی تو دیکھونا یہ بھی تو دیکھونا ایک ہاتھ میں آپ کی سواریوں کی دہار ہے ایک ہاتھ میں میرے بابا بسر انور ہے اور پھر جب میں آگے دیکھتا ہوں شرابی کا دربار نظر آتا ہے جب نیچے دیکھتا ہوں بھانجوں کی لاشیں پڑی نظر آتی ہیں بطیجوں کی لاشیں پڑی نظر آتی ہیں میرے بھائیوں کی لاشیں پڑی نظر آتی ہیں اے میری بھوپو جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں علی کی نوے سوار ننگی پیٹھو پھے نظر آتی ہیں سبر کروں گا لیکن آسو بہانا آسو بہانا یہ تھم نہیں شک دے اللہ اکبر قبیرہ قربان جائے لجبال نبی کے غلاموں چالیس سال میرا امام زین اللہ بیدین کربلا کے بعد زندہ رہے چالیس سال تک کبھی مسکراتے نظر نہیں آئے عد لمحہ روتے نظر آئے کسی نے پوچھ لیا اے زین اللہ بیدین ہر وقت پریشان رہتے ہو ہر وقت آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ہیں وجہ کے آئے اگر شہادت کا فکر ہے شہادت کا خوف ہے جنابِ علی بھی تو شہید ہوئے جنابِ چاپ تیار بھی تو شہید ہوئے امیرِ حمزہ کا بھی کلیجہ چبایا گیا امیرِ حمزہ بھی تو شہید ہوئے شہادتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن سبر کرو تحمل مزاجی سے کاملو فرمایو اے پوچھنے والے میں بابا حسین کی شہادت پہ نہیں روتا گیرد والا جب اپنی ماں کو اپنی پینوں کو ننگی پیٹھو پہ دیکھے تو آنسو تھمتے نہیں آنسو تھمتے نہیں ہیں اللہ اکبر کبیرہ قربان جائیں آزرین جب توجہ رکھو توجہ بات ختم ہونے والی میرا امام سواری پہ سوار بی بیاں سوار اللہ اکبر کبیرہ قربان جائیں لجپال نبی کے غلاموں اللہ اکبر کبیرہ یہ قطار چلتی رہی چلتی رہی کب تھوڑی عرصے تھوڑی دیر کے بعد قافلہ دور نکل چکا تھوڑا سا آگے نکل چکا اتنے میں پچھلی آخری سواری سے آواز آئی سیدہ امام سے کہنا تھوڑی دیر رکا جائے تھوڑی دیر ٹھہرا جائے فرمایا گا زین اللہ بیدین بیٹا ٹھہرنا پھوپ وجہ کیا ہے فرمایا گیا سکینہ نظر نہیں آتی سکینہ کہیں گر گئی ہے اللہ اکبر قافلہ رک گیا قافلہ رک گیا قافلہ رک گیا اللہ اکبر جناب سکینہ کو تلاش کرتے جب دھونڈا گیا دھونڈا گیا کیا دیکھا اوہ بچیوں مالیوں حضرت سکینہ ساتھ سال کی بچی اب کا حسین کے سینے پہ لے دیئے اللہ اکبر عرض کر رہی ہے بابا جدو بچیاں پردیس جاندیاں لیں بابا پا الویدا کرتے ہیں بابا ہاں پردیس جا رہے ہیں بابا سر پہ ہاتھ بھی نہیں رکھا اللہ اکبر قبیرہ میں نے تو دیکھائے شاید آپ نے بھی دیکھا ہو جب بیٹیاں نکاح کر کے دیے دی جاتی ہیں شریعت متحرہ کے دات جب بیٹیاں الویدا کی جاتی ہیں نکاح کر کے بیجی جاتی ہیں میں نے دیکھا ہے مار رو رہی ہوتی ہے بائی دیواروں کے ساتھ چھکتے رویا کرتے ہیں بین دلہن بنیئے ادھر بیٹی دلہن بنیئے باب الادہ رو رہا ہوتا ہے اوہ امی اببا روتے کیوں ہو اپنی مرضی سے الویدا کر رہے ہو بیٹا ہاں اپنی مرضی سے جا رہی ہیں لیکن جب بچیاں پر دیس جائیں رونا یا جاتا ہے اللہ اکبر قربان جو میں حضرت امام کی سیدہ سکینہ کے سبر پر بھسر نہیں ہے بھانی دڑھ ہے لیکن پھر بھی جناب والا لاش امام کے ساتھ لپٹ گے بچیاں جناب والا باپ کو اگر سر میں درد ہو جائے بچیاں ساری ساری رات بیٹھی رہتی ہیں ساری ساری رات بیٹھی رہتی ہیں بابا جانی کو سر میں درد ہے لیکن وہاں سیدہ تیرے سبر نو سلام ہو بے حسین تیرے خاندان نو سلام ہو بے سیدہ سکینہ سار بھی نہیں ہے لیکن پھر بچ مٹ کے دکھڑے سنائی جا رہی ہیں بابا دیا لئی پردیس میں بابل پترہ لئی جا گی رہا دکھ سکھ سے نہ تجھ نہ کہنا دھیا 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 تک دیرا ایسے ہوتے ایسے ہوتے اے محمد کے گرانے یا زندہ ملاقات باقی محبت سے ایسے ہوتے مجھے آواز آنی چاہیے ایسے ہوتے اے محمد کے گرانے سلام یا حسین سلام یا حسین ہاتھ کوئی تھلے نہیں لنا چاہیتا سارے ملتے سلام یا حسین سلام یا حسین سننی مہادہ پترہ دردہ نہیں ہچ کی چاہتا نہیں سینہ دان کے حسین نو اندر جاندہ ہے حسین لباتے نہیں وچ رکھو وچ وہ گروہ کیسی میں کہا کرتا ہوں تقریر میں گروہ کیسی اپنے چیلے نو کہ جا ہے آنکھیں بچھنا چاہنا ہے چیلہ گول پہتے ہیں جنہا گروہ گروہ آگے 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 یا گروہ گروہ یہ خدا آدھا سب کو چھوندہ ہے یا گروہ ہے جی ہے ایک سوال ہے اور میں بول خساکہ بول گروہ آدھا ہے کہ یہ دسو کے حسین کیا ہے حسین اندرمہ بڑی شہری لکھی سکھاں بھی لکھی ہاں جی مندے سارے نے انسان کو پیدار دو لینے دو ہاں جی ارے قوم پکا رہے ہیں وہ گروہ آدھا ہے گروہ دسو حسین کی ہے نہ کیا حسین دساں کی ہے ہے جی دسو ہے جا امینالنکاہ کا اچھا جا امینالنکاہ نہیں جی امینالنکاہ ہے چلے پھر پینڈنال نکاہ کر ہے نہیں میں گروہ ہوں میں آنکھاں دنوں کہ یہ رات ہے تو آدھا یہ رات ہے میں آدھا جا کے کر نکا ہے تو ساندھا ہو کم سارا کھاندھا ہے پر اندر نہیں مندہ اتھا پھر گروہ کیا اس آنکھا ہے جنا تیرا اندر نہیں نہ مندہ اس اندر نو حسین آدھا ہے اس اندر نو اندرو وچو بول سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا سلام یا اے اجسر سعبہ کی اس زمین پہ بیٹھ کے ہم سلام نہیں کرتے یہ قائلات بننے سے پہلے لوہ مقود پہ رب نے فرمایا تھا سلام یا حسین یا حسین اللہ کی سنت ادا کرتے ہوئے سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام بس سلام ہی پیش کر سکتے ہیں کیونکہ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے بولو پوچھئے کہ کیا حسین ہے بس کرم کی انتہا حسین ہے کرم کی انتہا حسین ہے کرم کی انتہا محبت کرم کی انتہا حسین ہے کرم کی انتہا ساری اللہ بات کو مٹا کر بتا دیا لو لوگوں آگے پیچھے گرنا نہیں ذرا ٹیڑا نہیں ہو نہ نہ ادھر جھگ نہ نہ ادھر جھگ نہ حسین نے درس دیا ہے کہ سی سی دی را حسین ہے سی سی دی را حسین ہے سی سی دی را آب آب سی سی دی را سا دی آنکھو سی سی دی ہے میرا بات میرا بات یا اسے ہے میرا بات جنا جنا دا ہے محبت نال میرا بات بات میں جا چار پروگرام ہون پھر جا کے کرنے تھوڑی دیر بعد نکل جانا ہے لیکن تسا اگر جانا ہے تو پھر نہ بولو لیکن خالی جانا ہی ہے پھر بول کہ جانے من بن کے جا میرا بات میرا بات میرا بات میرا سچی بات ہے کدھ اچھا زندگی بچ نہیں پڑ سنا دیا پنجتن 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 صبح و شام کرو لی خمسہ تن آلہ حضرت فرمایا ہے جی ایک انہا فرمایا سنیت بڑے امام آلہ حضرت اشاء امام احمد رضا رحمت اللہ 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 لی خمسہ تن نطفی بیہا حضر بابا الخاتمہ اے زمان اللہ بڑھ دی ہے اے نکاجہ وزیفہ اے پنجتن وزیفہ اے خمسہ خمسہ پنجن ہو آدین اے پنجتن وزیفہ ہی نا تاسجہ سید اتبتہ بخار ہو گا چنگا تیز بخار اتنا بخار ہو گا کہ داکٹر بھی آخر یار ایڈے بخار جتا ٹکہ نہ لاؤ سکتے آدین یا نہیں انہا نو آیا جان دیں اللہ بچائے رکھے اتنے مصطفی والمرتدہ وبناہ والفاطمہ اے سجاہت اتھے رکھ متھت ہے تینو ہے یا کسے اور نو ہے اتھے رکھتے پنج باری اے وزیفہ پڑ بخار جانتا لیکن ٹیٹی بھی چوب ہے اسے ہمیں اتو اتو نہیں ہمیں مرضی یا نہیں بچھلو ان پڑھ لینے یہاں یا رڈہ بھی نہیں نا ٹوٹل دو بندے یا یزیدی رہ گیا یا حسین نہیں رہ گیا اے جی کربلا تو کہ وند نہیں ہوگی پنج تل پنج تل صبح و شاہ میں کرو پنج تل پنج تل صبح و شاہ میں کرو پنج تل پنج تل صبح و شاہ میں کرو گل گنا لو پنج تل پنج تل صبح و شاہ عمر نو میں دل و ج رکھ ابو بکر نو می رکھ عثمان نو می دل و ج رکھ کیا پھر پنج تل پنج تل صبح و شاہ میں کرو پنج تل پنج تل صبح و شاہ میں کرو ہر گڑی پنج تل ہر گڑی پنج تل ہی ہی یام کرو پنج تل پنج تل صبح و شاہ میں کرو و شاہ ہی مہمد سید نعرہ تکبیر نعرہ ریسالت نعرہ حیدری نعرہ غوشیہ تاجدار ختم نبوکبر زندہ بات ترہ وری آخر تاجدار ختم نبوکبر تاجدار ختم نبوکبر تاجدار ختم نبوکبر جن کو جولا فرشتے جھولاتے رہے لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے جل کو کل دوں جل کو کل دوں تے آقا بٹھاتے رہے اوہ چہیدوں کے افسر پیلا کھو سلام مصطح کھو سلام کھو سلام موسیقی